اچھا جی اب ہم پہنچ کے چوتھے کامپننٹ کی طرف فورت کامپننٹ آف این ای بی سی which is about competition کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سٹارٹ اپس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کسی کاروبار کو شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کسی پرادکٹ کو انٹریڈیوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیلیمہ ہوتا ہے ان کا ایک علمیاں ہوتا ہے ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے جناب مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ they are too much focused on A یعنی ان کا A بہت بڑا ہوتا ہے یعنی ان کا A A کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اپروچ کے بارے میں بہت زیادہ concern ہوتے ہیں اور ان کا focus اپنی اپروچ پہ ہوتا ہے یعنی وہ بہت زیادہ product centered ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ competition کو اتنی اہمیت یا importance نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں start ups کا A بڑا اور C چھوٹا ہوتا ہے اچھا یہ بڑی natural بات ہے یہ کوئی ایسی unnatural چیز نہیں ہے کہ start ups میں ہے باقی لوگوں میں نہیں ہم سب ہی ایسا کرتے ہیں ہم اپنی چیز کو تو بڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے مقابلے میں موجود چیزوں کو underestimate کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل اپروچ ہے حالانکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی اپروچ کے لئے critical ہوں اور دیکھیں کہ competition کس طرح سے اس کو متاثر کر سکتا ہے یعنی جو C ہے آپ کا جو competition ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ focus ہونا چاہیے تو جو بھی آپ کا business idea ہے نی بی سی اپروچ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ C کے اوپر competition کے اوپر خاص focus کریں اور present کریں precisely کہ آپ کے current competition کیا ہے competitors کون ہیں اور آپ کے potential competitors کون ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ competition کس طرح سے آپ کو effect کر سکتا ہے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا C کے اندر کہ آپ کس طرح سے competition سے بہتر ہیں کس طرح اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنے competition کو outperform کر دیں گے اگر آپ یہ بات ثابت نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگا یعنی آپ نے بہت اچھے طریقے سے need کو بتا دیا need exist کرتی ہے آپ نے evidence بھی دے دیا آپ نے research کا ثبوت دے دیا آپ نے کہا جی میں خود دس لوگوں سے ملا ہوں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے یہ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ approach آپ کی بہت لگتا ہے fascinating ہے اس کے بعد یہ بھی لگ رہا ہے کہ benefits بھی بہت ہیں مگر competition آپ نے ذرا ڈھیلا ڈھالا ہی بتایا ہے یعنی اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جب آپ real time میں pitch کریں گے یعنی آپ اپنا business آپ introduce کروائیں گے تو competition آپ کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا competition کیا ہے ان کے plus minus کیا ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے competition سے بہتر ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ نی بی سی نے کتنے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ چار steps کے اندر آپ نے اپنے business idea کو present کر دیا جو کچھ بھی اب آپ کے ذہن میں ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کاروبار شروع کرنا ہے آسانی سے need بتائیں دو لفظوں میں اور یہ بتائیں کہ کریں گے کیسے یہ بتائیں فائدہ کیا ہوگا اور یہ بتائیں کہ آپ کا competition کیا ہے اگر آپ اس بات کو بتا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے precisely یہ بتا دیا کہ آپ کا business idea کیا ہے تو اس طریقے سے آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے business idea کو present کر سکتے ہیں تو اب آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نی بی سی کیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کیا discuss کیا اس کو Stanford Research Institute نے اس طرح سے define کیا ہے کہ an important client or market need addressed by a unique approach with compelling benefits when compared against the competition اور alternatives یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ important need کو آپ بڑے unique طریقے سے بڑے آپ اس کو compelling benefits offer کرتے ہوئے آپ competition سے بہتر طریقے سے جب حل کرتے ہیں تو یہ آپ کا نی بی سی اپروچ ہے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اب فوری طور پر copy pencil لے کے بڑھ جائیں اور جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے business کرنے کے حوالے سے چاہے وہ آپ کا dream business بھی ہے تو نی بی سی اپروچ کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے business idea کو list down کر لیں اور یاد رکھئے گا نی بی سی اپروچ کی جان iterations میں ہے iteration کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بنائیں پھر rethink کریں پھر rethink کریں پھر rethink کریں multiple attempts جب آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا business idea refine ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو کے اندر یہ discuss کریں گے ایک practical example لیتے ہوئے جو میرے dream business کے اوپر بیس کرتی ہے کہ نی بی سی کے ذریعے ہم اسے کس طرح سے present کر سکتے ہیں thank you very much دیشو ڈیو بیس نی بڈیو بیس